اجمل بھائی اردگیرد آپ یہ مشینیں اور یہ چھوٹ چھوٹی فیکٹرییاں اور یہ بڑی بڑے گدام آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا کچھ ایک طرف ہے اور یہ دو سے چار فڈ کی مشین جو ہے نا یہ ایک طرف ان کے برابر جو ہے وہ کام کرے گی کاروبار وہ کریں جو پورا سال چلتا ہو کاروبار وہ آپ کریں جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو کاروبار وہ کریں جس کی لاغر کم اور پرافٹ زیادہ ہو اور آپ کاروبار وہ کریں اولمپک بنا کے تار بنا کے جو لوگ آپ کے پاس جو بارہ مہینے آپ کے پاس وزر کریں اور اس کی ڈیمانڈ کریں ماظر کے ساتھ اجمل بھائی میں کسی کی دل ازاری نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ لوگ بیس بیس لاکھ تیس تیس لاکھ روپے دے کر ڈینکی لگا کے اپنی جان کا جو وہ رسک لیتے ہیں میری ان بھائیوں سے ان معزز انسانوں سے جو ہے نا وہ ایک گزارش ہے کہ جتنے پیسے آپ لگا کے اپنی جان کا رسک لے رہے ہیں اس سے بلکل کم پیسے لے کے میرے پاس آئیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مشین جو ہے نا وہ آپ کو اس کا بزنس پرارڈ کرواؤں گا جس سے آپ کو اچھا خاصہ روزگار جو ہے وہ کما سکریں گے بھائی اگر باہر اتنا ہی اچھا ہوتا تو ان لوگوں سے پوچھیں جو باہر سے آکے جو ہم سے مشینیں لے کے کاروبار کرتے ہیں آپ کو مون ٹاورپ پہ ہوں آپ کسی جنگل میں بیٹھے بھی ہوں تو آپ کا یہ کام جو ہے وہ چلے گا اگر آپ کی جیب میں دو سے تین لاکھ روپیہ ہے تو اگر آپ مہانہ لیٹھ سے دو لاکھ روپیہ کمانا چاہتے ہیں تو یہ مشین بھی آپ کے لیے ہے اور یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بنائی کریں مائنڈ نہ کی دیئے گا لیکن بتائیے گا یہ بڑی بڑی باتیں یہ بڑی بڑی گفتگو کیا یہ مشین بیٹھنے کی کوشش تو نہیں نہیں اجمل بھائی بلکل بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ مشین جو بڑی بڑی باتیں ہم نے کی ہیں یہ بلکل ثابت کر کے دکھائے گی یہ میری مشین کا اور یہ میرا اپنا دعویٰ پاکستان میں اوورال جو بزنسز ہیں ان کا کیا حال ہے اور اس مشین سے کیے جانے والے کاروبار کا کیا حال ہے اجمل بھائی دیکھیں اوورال جو ہے نا وہ پاکستان جو ہے اس وقت معاشی حالات جو ہے نا وہ خراب ہی جا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس مشین سے آپ ایک چھوٹا سا کاروبار اگر کرے تو آپ کے لیے گھر کے لیے ایک بہتر روزگار جو ہے نا وہ بند سکتا وہ کس طرح بند سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی بندہ اس مشین کے یہ فائدہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی مردہ ذرات بھی کام کر سکتے ہیں یہ گھر کے اندر جو ہے میری بہنیں مائیں اورتیں وہ بھی اس پہ کام کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے اس میں کتنی سکسس ٹوریز ہیں جو لوگ آپ سے مشینیں لے کر گئی کتنے لوگ کتنے مرد کتنی خواتین اس مشین کے ذریعے آسانی سے روزگار کمار رہے ہیں اجمل بھائی بے شمار لوگ جو ہے نا یہ مشینیں ہم سے لے کر گئے ہیں اور ان کا جو ریسپانس ہے جو وہ بہت بڑا پازیٹیو لی ہے وہ بہترین جو ہے نا اپنے گھروں میں بیٹھ کے بائزت طریقے سے روزگار جو ہے نا وہ کمار ہے اس مشین کا سکوپ ڈیمانڈ کے آج کل بھی پاکستان میں ہے اجمل بھائی میرے جو کاریگر آنا جناب وہ جو ہم وہ بنا بنا کے یہ مشینیں تھک گئیں ابھی تک ان مشینوں کی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ پوری نہیں ہو رہی اتنا ہی بہترین اس کا جو ہے نا وہ کام اس مشین کی زیادہ ڈیمانڈ ہونے کی وجہ کیا ہے اجمل بھائی اس مشین کی جو ہے نا وہ سیل ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے جو آپ کو انویسمنٹ بہت زیادہ نہیں چاہیے ایک تو جگہ بہت زیادہ نہیں چاہیے اور جو اس مشین کو جو ہے نا وہ بزنس کو حالات جو آنا وہ زیادہ متاثر نہیں کر رہے چلیں اس کی کار کردگی پہ ہم کھل کے بات کریں گے لیکن پہلے بتائیے گا یہ مشین کتنے لگا کر کتنے کمائے جانے والی چیز ہے اجمل بھائی یہ دو سے تین لاکھ روپے کا اس میں اس مشین کے اندر اجمل بھائی مختلف مادل ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دس کلوں کی سرسوں سے لے کے مانے ڈیڑھ مانے کی ایورج کیا ہے اس مشین کے مختلف ریٹ ہے یہ جو مشین آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے یہ دو سے تین لاکھ روپے لگا کے یہ چھوٹی سے مشین جو ہے اس سے آپ ماہینہ جو ہے نا ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے بہ آسانی عزت طریقے سے آپ کما سکتے ہیں اس مشین کا پراپر نام کیا ہے یہ مشین کیا کیا کام کر سکتی ہے اجمل بھائی اس مشین کا پراپر نام ہے یہ آئل نکالنے والی تیل نکالنے والی مشین ہے اس کے ساتھ ہم بہت سارے کاروبار کر سکتے ہیں وہ کس سے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ سرسوں کا تیل نکال کے اس کو مارکینٹ میں سیل کر سکتے ہیں اس کی خل بھی سیل ہو جاتی ہے بادام روگنگیو ہے وہ بھی ہم نکال سکتے ہیں اس کا بھی جو ہے نا وہ ویفت جو تھا خل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے ہی ہو ایک مند سرسو جو ہے نا وہ اس سائم تقریباً دو سے ڈائیسو روپے کلو جو ہے نا وہ تیو کریٹ پہ مل جاتی ہے اس میں صحاب سے آپ بارہ سے تیرہ کلو تیل نکال لیں باقی جو ہے نا وہ پچیس سے چھبیس کلو جو ہے وہ اس کا جو بیفٹ بن جاتا ہے جو تیل ہے نا وہ تقریباً دس ہزار روپے کا تیل آپ لگا لیں اور جو ویفٹ ہے نا وہ تقریباً تین سے چار ہزار روپے کی تیل آپ آٹھ ہزار روپے کی آپ نے آٹھ سے نو ہزار روپے کی سرسو خرید لیا دو سے تین سار روپے آپ کو تیل میں سے بچ جائے گا تین سے چار ہزار روپے آپ کو ویفٹ میں سے بچ جائے گا اور اس مشین سے آپ دو طرح سے پیسے کما سکتے ایک تو تیل سیل کر سکتے ہیں دوسرا اس کا جو ہے وہ ویفٹ سیل ہوتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو اپنی سرسوں لے کے آتے ہیں اس سے آپ فی کلو کے حساب سے پیسے بھی چارج کریں گے اور ان کا ویفٹ بھی جو ہے وہ بھی آپ کے پاس ہوگا اس کو بھی آپ تیل کر کے پیسے کما سکتے ہیں اچھا سمار یہ جو ایک من کی فیزیبیلٹی بتائی ہے ایک من نکال لے گی کتنی دیر میں اور اگر جو بندہ آٹھ پینڈے کام کرے تو فیزیبیلٹی اور بنے گی اجمل بھائی دیکھیں میری بات سنیں یہ ایک من جو ہے نا وہ سرسوں اس کی جو فیزیبیلٹی ہے نا ٹائم لیمٹ ہے وہ تقریباً سوہ گھنٹے کی ہے آپ میرے خیال سے آٹھ سے دس گھنٹے بھی چلانے چاہیے تو چلا سکتے لیکن آپ نے اس کے لیے آپ کو ایک ہوم بھرک چاہیے تیل آپ نے جو ہے نا وہ پیک بھی کرنا پھر مارکیٹ میں سیل بھی کرنا وہ آپ کی حمد ہے وہ آپ لے لی آپ تو پانچ ہزار رویہ جو ہے نا وہ بھی منیمم میں نے آپ کو بتایا پانچ سے چھزار رویہ لیکن جو لوگ ہیں جو میرے کلائنٹ ہیں وہ اس ٹائم دس سے بارہزار رویہ ایزیلی جو ہے وہ بھرک کر کے کمارے چلے جلدی سے بتائیے گا مارکیٹ میں چائنہ کی مشینیں کولو بھی ہے بھئی مانے یا نامائے کولو ہے تو اس کا مقابلہ اور آپ کی مشین کا مقابلہ کیسے بنے گا اجمل بھائی دیکھے کولو بھی ہے لیکن کولو میں آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی پاکستان کے اندر جو کولو کے اندر جو تیل نکلتا ہے نا اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ پانی لگانا پڑتا ہے اس کو تیل کو جو ہے نا مکمل سرسوں کو جو ہے نچوڑنے کے لیے وہ پانی لگانا پڑتا ہے اس کا یہ ہے کہ یہ سپیلر ہے ٹھیک ہے اس میں سے آپ نے اوپر سے سرسوں ڈالنی آگے سے کھال نکلنی ہے ایک ہی ٹائم میں کولو میں دو تین دفعہ پراسس کرنا پڑتا ہے اس میں ایک ہی دفعہ جو ہے نا وہ آپ اوپر سے سرسوں ڈالیں گے آگے سے ویف نکلے گا نیچے سے تیل نکلنا شروع ہو جائے گا وہ بھی آپ کو ویڈیو میں دکھاتے ہیں سر اجمل بھائی چائنہ کی مشین کی بات کریں تو چائنہ کو وہ کہتے ہیں کہ چائنہ نے اپنا سطر بھی چائنہ کا ہی رکھا ہوا ہے اس کی کتنی ٹائم لیمٹ ہوگی ٹھیک ہے چائنہ کی مشینیں جو ہوتی ہیں وہ دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں لیکن وہ ایک کھلونوں کے معنی تو ہوتی ہیں یہ ہم نے خود اپنی یہ مشین تیار کی ہے یہ ایک کمرشل لیول پر مشین جو ہے نا وہ یہ کام کرتی ہے چائنہ کے کھلونے اس کے سامنے بلکل زیرو ہیں سر چلے اسمار مارکیٹ میں اور لوگ بھی مشینیں سیل کر رہے ہیں بنا بھی رہے ہوں گے ان کی مشین اور آپ کی مشین میں فرق آپ کیسے واضح کریں گے دیکھیں اجمل بھائی جو مارکیٹ کے اندر جو ہے نا دیکھیں مارکیٹ بہت بڑی ہے بہت سارے لوگ یہ مشینیں بنا بھی رہے ہیں بیج بھی رہے ہیں لیکن ان کی اور میری مشین میں ڈیفرنس ہی ہے کہ آپ یہ آپ ناظرین کو دکھائیں یہ جو چامنے چیمبر یہ سارا کچھ بنایا ہوئے نا یہ پیور سٹیل ہم نے لگایا ہوئے بلکل نہ تو اس کے اوپر ہم نے کوئی کروم کرایا ہوئے لوہے کے اوپر نہ ہی کوئی اس طرح کی بات ہے یہ جو چیز ہم دکھائیں گے انشاءاللہ یہ وہی چیز ہم اپنے کسٹمر کو جو ہے نا وہ ڈیلیور کریں گے لوگوں نے لوہے کو اوپر کروم کروا کے جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ مارکیٹ میں چیزیں سیل کر رہے ہیں ہمارا اس طرح کا کام نہیں ہے یہ پیور سٹیل لگایا ہوا ہے اور جو بہترین ہے اس کا وہ ریزلٹ آپ کو دکھاتے ہیں سارے ویڈیو کے آپ کے پاس اس مشین میں کتنے ورجن موجود ہیں آپ اگر ان کی قیمتیں بتا دے تو اجمل بھائی دیکھیں اس میں ورجن جو ہے نا یہ تقریباً دس سے بارہ ورجن ہوتے ہیں دس کلو سرسوں کی آوریج سے لے کے دو من کی سرسوں کی آوریج تک یہ مشینیں جو ہیں وہ تیار ہوتی ہیں اور جو ریڈ کے حوالے سے بات ہے نا ریڈ کا یہ ایشو آتا کہ جو بندے آج ویڈیو دیکھتے ہیں وہ بعد میں کہتے ہیں جی آپ نے ویڈیو میں یہ ریڈ بتایا ہوا ہے وقر کے ساتھ ساتھ اس کے ریڈ کام زیادہ ہوتے رہتے ہیں اس وجہ سے ہم ریڈ جو ہے نا وہ ویڈیو کے اندر مینشن نہیں کرتے شایلیں اگر کسی بندے کو یہ مشین پسانداز ہے آپ کا شوروم وزر کرنا چاہیے مشین آلائن آٹر کروانا چاہیے طریقہ کیا ہے اجمل بھائی دیکھیں اس کے لیے یہ ہے کہ سکرین کے اوپر جو ہے نا وہ میرے نمبر چال رہے ہیں وہ کوئی بھی میرا بھائی کوئی بھی میری بہن جو اس مشین کو خریدنا چاہتا ہے وہ ہمارا شوروم وزر کرنا چاہے تو سار یہ سیالکوڈ کی تحصیل ہے ڈیفٹرک سیالکوڈ کی تحصیل دسکا ہے دسکا کے اندر مین جیٹی روڈ گجران والا سٹار پٹرولیوم کے ساتھ نیو پنجاب انجیننگ کے نام سے ہمارا شوروم ہے اور ایک آپ نے دوکہ نہیں کھانا کیوں گے اس جگہ پر دسکا کے اندر ایک نیو پنجاب ایگرو انجینئر بھی ہے اسی نام سے جس سے لوگ دوکہ کھا جاتے ہیں یہ آپ نے جو ہے نا یہ بالکل احتیاط کرنی ہے نیو پنجاب انجیننگ کے نام سے جو ہمارا شوروم ہے اور ویڈیو کے اندر ہمارے نمبر چال رہے ہیں آپ اس پہ کال کر کے ہمارے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے اور جو بندے یہاں پہ وزٹ نہیں کر سکتے وہ آن لائن بھی جو آنا آرڈر کر کے اپنی جو آنا مشینری وہ منگوا سکتے ہیں یہاں سے ڈیلیوری جو آپ پورے پاکستان میں آویلیبل ہے چلے اسمار ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ انتہائی مانداری سے دیانتداری سے خلوصے کام کرتے رہیں میری میرے ویورس کی دوئیں آپ کے ساتھ ہیں آپ کو بہت بہت شکریہ یہی سر بہت بہت شکریہ